ویلکم بیک ٹپس آف دو ڈے کی بات کرتے ہیں ٹپس آف دو ڈے میں سب سے پہلے سٹاک مارکٹ آپ کو ڈسکس کر دیں سٹاک مارکٹ جو ہے نیگٹیف ہو چکی ہے تین سو سے زیادہ پوائنٹ سٹاک مارکٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں اور اس پر مزید بات کریں گے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گا نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں آپ سے کچھ دربار سکرین پر نمبر آ جائے گا وہ دیکھ کر آپ کال کر لیجئے گا اور کال کرنے سے پہلے اپنے جو ٹیلیویجن ہے اس کی آواز کو میوٹ کر دیجئے گا تاکہ بہتر آواز میں آپ کی سن سکوں اور آپ کو جواب دے سکوں ریکمینڈیشن سیجیشنز ہم آپ کو کریں گے لیکن آپ اپنے رس پر جو ہے وہ ڈیسیجن لیجئے گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہو جائے کس کمپنی میں کوئی سی کمپنی دیوالیا ہو جائے یا کچھ لاؤس ہو جائے تو ڈیفنیٹلی اس کے سٹاکس پر امپیکٹ آئے گا موجودہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو پاکستان سٹاک ایکچینج ہے وہ خود چاہ رہا ہے کہ سروائیول کی طرف جائے لیکن انفورچنیٹ سرکار کی طرف سے کچھ آفیشل ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو مارکٹ میں بیریئر بنے ہوئے ہیں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہونا چاہتی ہے تو وہ بیچ میں آ جاتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نئی مینجمنٹ آئی ہے ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اچھے میجرس لے کر مارکٹ میں اتر ہیں کچھ پروڈکٹس پہلے کیے گئے تھے لیکن کچھ تحفظات تھا وہ اس کے کچھ کلاوزز پر اس پر مزید بات چل رہی ہے لیکن سٹل ہی ہافتو سی کہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو عوام کے لیے بہت بہتر ہو سب سے اہم بات یہ کہ کیسے ویالیوشنز آپ کے سٹاک کی بڑھیں گی جو سٹاک آپ نے کم پیسوں میں لیا آج وہ اور مزید کم پیسوں میں ہو گیا ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے پرائس میں اضافہ ہو تاکہ آپ کو جو ہے منافع مل سکے منافع کے غرصے آپ نے سٹاک ایک چینج میں انویسٹ کیا کالر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواہدہ شاہد بات کر رہا ہوں جناب عالی مارکٹ تو یہ پورا ہفتو میں نے دو ہفتو میں مندی رہ گئی پندی کیا ہے یہ سیاسو کی وجہ سے مارکٹ مندی ہو گئی یہ چلتی رہ گا سیزا نہ اور دوسرا میں آپ کو کہتا ہوں اب نراض مت ہوئے کریں میں آپ کو اندرخانی بات بتاتا ہوں اور دوسری ایک بات ہے چودہ سو روپے کا شیئر دس سو پر کا قصہ ہو گیا مجھے بتایا جناب روائل صاحب یہ آن سے بیس سال پہلے جانگی صدقی کمی کا شیئر تھا چودہ سو روپے کا وہ بھی بیس سو روپے کا ہے میں تو آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہوں یہ ایم سی بی بینک جو تھا ہے آن سے پانس سو روپے کا تھا بیس سال پچیس سال پہلے خیلی صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور آپ کا ایک مقصود سٹائل ہے آپ کے نام سے پہلے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے آپ کی کال ہے تو بہت شکریہ آپ کال کرتے ہیں اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے انفیکٹ ہمیں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ جی پولٹیکل نوائس ہے اس میں ہمارے حصہ ہمارے لئے تو کچھ کنٹرول نہیں ہے لیکن ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے معاملات بہتر سکتے ہیں اور میں ناراض نہیں ہوتا کچھ باتوں پہ اختلاف ضرور کرتا ہوں لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ناراض کا میں تو آپ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی کال مجھے آتی ہے اور میں ایک دم سے پھر آپ کو کیوری کہ اس کا جواب دیتا ہوں کالر ہے ہلو اسلام علیکم سلام علیکم جی والیکم کون سب بات کر رہے ہیں دکٹر علی حضرت پلولی بھول رہا ہوں کتنے ریٹ پر اٹھایا تھا دادا بھائی سمیٹ اور اس کے سیکیورٹیز کتنے پڑے ہیں یہ تقریباً سات ازار پڑے گئے ہیں اور کس ریٹ پر اٹھایا تھا آپ نے تب یہ سات روپے کے تقریباً اٹھایا تھا یہ ابھی رکھیں اس کو سر مشورہ یہ دوں گا کہ ابھی اس کو بیچئے گا نہیں اگر مستق بھی تھوڑا ایکٹیف نظم نہیں آرہا مجھے دادا بھائی لیکن اس میں اگر تھوڑا بہت کام ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے بریک ایون پر بھی آتا نہ بھائی تو منافع چھوڑیں بس اس کو سوچ کر لیجئے گا کہ کچھ پوائنٹ کا بھی اضافہ ہوتا ہے کہ اچھے مارجن بگر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ کیا پیسہ ریکوور ہو جائے کہنے کا مقصد یہ سات روپے کے ساتھ سے آپ لگا لیں سادہ دارشیر آپ کو کتنے کے پڑے اور آپ نے کتنا کیپٹل جمع کروایا افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ دو دو سال کے سٹاکس آپ ایسے اٹھائے ہوئے اور جو آپ کو کمان نہیں دے رہے آپ کی انویسمنٹ رکھی ہوئے آپ کو پتہ ایک ایک سال میں انویسمنٹ کر کر لوگ جو ہے ڈیپوزٹ کر کے چاہے ان ٹرمس آف کموڈیٹی ہو ان ٹرمس آف ریال اسٹیٹ ہو ان ٹرمس آف سٹاک ایکچینج ہو لوگ منافع کم آتے ہیں افسوس اس چیز کا ہوتا ہے لوگوں نے اتنی سیکیورٹیز جو ہے رکھی ہوئی ہوتی ہیں ماشاءاللہ آن لائن سٹاک پر ٹریڈنگ ہوتی ہے ہماری ہاں اتنا زبردست ہمارے سسٹم ہوتا جا رہا ہے اور مزید اچھا ہوگا انشاءاللہ بڑی ہمیں امید ہے اپنے لوگوں سے کالر ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون سا بات کریں کہاں سے بات کریں جی رویل بھائی شاہد بات کر رہا ہوں ملٹان سے جی شاہد صاحب کیسے ہیں اللہ شکر یہ بتائیں یہ پی آر آل کی کیا پوزیشن ہے سر پی آر آل کی کتنے سیکیورٹیز پڑے ہیں آپ کے پاس میرے پاس ہیں سر فور تھاؤزن فور تھاؤزن کس ریٹ پر اٹھائے گا ففٹی فور پر تو ابھی رکھو بھائیس کو ابھی تورہ سر یہ لو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ لو رہے گا بکاو سو مارکٹ سنٹیمنٹس تو اگر کمپنی ایک ڈیوڈنڈ دیتی اگلے اپنے ریزلٹ میں تو بیش دینا مرنہ کیپ ایٹھ ہول فور تھاؤزن پر میں یہ سجسن نہیں کروں گا کہ فوراں بیچو یا کچھ پلاننگ کرو جس کیپ ایٹھ ہول جاں موقع ملتا ہے گو اور مزید اچھے سٹاکس کو بائے کرو اور آپ نے پہلے یہ کلیر کر لیا کریں میں نے تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے تھوڑا سا بریک آ گیا تھا بیچ میں محرم کی وجہ سے پچھلے ہفتے میری مصروفیات بھی رہی کہ جسٹاک ایکچینج میں انویسمنٹ کیسے کرنی ہے اس پہ لازمی ہم کام کر رہے ہیں اور تھوڑے سے دو اپیسٹورٹس ہو چکے ہیں ہم مزید کے لیے میں اور کوشش کروں گا کہ اس کو آگے لے کے جایا جا سکے اگلے ہفتے سے اس ہفتے پاسیبل نہیں رہے گا تو اس میں آپ کی جو کیوریس ہوں گی وہ بھی کافی حد تک بہت بہتر ہو سکتے ہیں کالر ہے علوہ السلام علیکم علیکم السلام علیکم رویل صاحب خواجہ نمان بات کر رہا ہوں کر رہا ہے جی نمان صاحب ایک ہفتے پہلے میں نے رنگ کیا تھا اور آپ سے پیسادہ پی آر ایل کے بارے میں کہ اس کی پروڈیکشن شروع ہوئی یا نہیں اور اس نے کیا کوئی ڈیوڈینڈ آناؤنس کیا آپ نے کہا تھا مجھے بھی پتا نہیں ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا ابھی تک آپ نے بتایا نہیں ہے میں نے کب کہا آپ سے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا وہ مجھے بتا دیں میں نے ایسی تو کوئی بات کسی سے نہیں گئی سر آپ لوگ تھوڑا سا باتوں کو غلط کوٹ مت کیا کریں بڑا افسوس کی بات مجھے ہوتی ہے میں آپ لوگوں سے جو بات کرتا ہوں اس کی بات مجھے تک صحیح پہنچایا کریں میں نے یہ ضرور کہا ہوا کہ اس میں تھوڑا سا آپ ہول کریں میں دیکھوں گا صورتحال کیا ہے تو آپ نے کہا میں کسی سے پوچھ کے اس طرح کی میں کوئی انفرمیشن کسی سے نہیں لیتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ہے میرا ایک اپنا ایڈیوکیشن بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے میری ایک اپنی ریسٹرچ ہے میرا اپنا دماغ ہے میں ڈکٹیشن کسی سے بھی نہیں لیتا الحمدللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ کو میری چیزوں کو ہر تیس اویلیبل ہے اور آپ کے سامنے ہے تو یہ بات نہیں کیا کریں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پوچھ کے بتاؤں گا یہ بات ذہن میں رکھئے گا تکلیف ہوئی ہے ایک کالر اور ہے ان سے بات کرتے ہیں ہلو چلیں جی آئی تنگ کالڈ راف ہو چکی ہے اور یہ ساری صورتحال ہے کے حوالے سے کالر ہے ہلو اسلام علیکم اچھا یہ میں نے سرلے کمپنی کے بارے میں پوچھنا ہے سرلے کمپنی یہ اس کا بھی ریزلٹ آیا آپ کی نگاہ میں یہ کیسا ریزلٹ ہے اور لانگ ٹرم میں یہ شیئر کیسا ہے سر مجھے اس میں بتا دیں آپ نے کتنے سیکیورٹیز لیوی ہیں یہ میرے پاس تقریباً دو ہزار ہیں اور یہ مختلف ریٹوں پر لیئے ہیں سکس سیونٹی کے قریب بھی لیئے ہیں فائیو ہنڈر کے قریب بھی لیئے ہیں آپ کو کس نے ریکمنٹ کیا تھا آپ کو ریکمنٹ کیا کسی نے نہیں ریکمنٹ تو نہیں کیا لیکن میں نے اس کی مومنٹ دیکھتا تھا اچھی فارماسوٹرل کمپنی مجھے لگتی تھی اور اس وجہ سے لیئے ہیں باقی ریکمنٹ تو مجھے کسی نے نہیں کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پہ کال کا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ٹھیک ہے بہتر کمپنی ہے لیکن فارماسوٹرل سیکٹر ڈیویڈنڈ کے حوالے سے جو کمپنیز ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہیں گو فور بینکنگ سیکٹر گو فور آپ کا سمنٹ سیکٹر پہ آپ جائیے گو فور آپ کا آئل اینڈ گیس سیکٹر ایکسپلیشن کمپنیز پہ آپ جائیے اس میں ڈیویڈنڈ آپ کو بہت اچھا ملے گا سر آپ وہ سٹاکس اٹھائیے میں ہمیشہ بڑے سٹاکس ریکممنٹ کرتا ہوں لیکن اگر چھوٹے سٹاک پر بھی آ رہے ہیں تو پھر ٹریڈنگ والے اٹھالو بھائی ٹریڈنگ والوں میں جو ہے آپ کا کیل ایکٹرک آ سکتا ہے دو سٹیل آ سکتا ہے اور بہت سارے سٹاکس آ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ اگر پچپن چھپن کی ریٹ سے اٹھانا چاہ رہے ہو تو ٹی آر جی اٹھالو یہ ایسا سٹاک ہے کہ اگدم سے اس کے تین یا چار روپے بڑھتا ہے رات و رات اگلے دن جو ہے آپ پر کیپ لکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ میں اس کو کافی اچھا دیکھ سکتے ہیں اس میں پیسے مل سکتے ہیں باقی لانگ ترم کی حوالے سے اگر کم سٹاک بھی آپ بائی کر رہے ہیں لیکن اچھے سٹاکس اٹھائیے ملٹی نیشنل کمپنیز کی اٹھائیے بار بار ریورڈ میں کیوں بولتا ہوں میری بات سمجھا کریں اس لئے بولتا ہوں خدا نہ خاصتہ پیچھے کوئی بیٹ سین بھی ہوتا ہے کمپنی سرویول کے لیے کھڑے رہے گی بیکاوز آف دیئر مور برانچز اوورال در ورلڈ اور گلوبل اور ایشیا تو یہ ذہن میں رکھا کریں جب ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کالر ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کال ڈراپ ہو گئی ہے تو یہ صورتحال ہے کل گدشتہ روز کا میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپر کیاپ لگا ہے کلائمیکس انجیرنگ میں لگا ہے اور اس میں لگا ہے فو پائنٹ سکس ایٹ کا چینج ہے پوزیٹیف اور لو یہ رہا نائنٹی ایٹ کے ریٹ سے اوپن ہوا تھا نائنٹی تھری پر اور جب کلوس ہوا تو نائنٹی ایٹ پر کلوس ہوا اور والیم اس کے اتنے زیادہ نہیں رہا فائف انڈیٹ والیمز رہے اور تہا سپیننگ جو ہے وہ تین تھاوزن فائف انڈیٹ کے والیم پر رہا نائن پوائنٹ جنو ٹو کے ریٹ سے اس میں چینج آیا اور اوپن ہوا تھا ایک سو اسی پر اور ہائی گیا یہ وان ایٹی نائنٹ پر تو یہ دو سٹاکس ہیں جو ٹاپ ٹو رہے اپر کیپ کے حوالے سے کالر ہیں علوہ السلام علیکم علوہ السلام علیکم جی سلام علیکم جی کون صاحب سنیم بات کر رہا ہوں کالر ہم آپ کو مو سوپ اس شرحل میں جی سر سوال کرجئے سر یہ 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 سٹیکشن کے اندر چکوال سپیننگ کے اندر یہ منیپلیشن ہو رہا ہے سر اس کو آپ سر آپ کی عواز لوہ آریہ ہے ذرا سر لاؤڈ بولیے گا یہ چکوال سپیننگ کے اندر یہ منیپلیشن ہو رہا ہے یہ اپر کیپ لائر کیپ اپر کیپ چیز اس کو آپ منیٹنگ کریں کہ اس کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے کون سا پروپ پیچھا گیا کون سا پار نکل گیا ہے اس کے اندر اتنی منیٹنگ کر رہے ہیں سر آپ بہت اچھی بات کریں تینکیو سو مچ ایری اپریشیئیٹ اس کوششن آف یورز کہ میں بڑی میری خواہش ہے کہ میں کیا بولوں سر میں سٹاک ایکسٹین سے کچھ معاملات ایسے ہیں میں چاہتا ہوں اس پر پردہ تو رہے لیکن پردے کے ساتھ اگر پردہ اٹھتا بھی ہے تو بہت سے لوگ بے نکاب ہو سکتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کی عزت رکھے اور مارکٹ میں جن لوگوں نے اسپیکولیشن کی ان کو باہر نکال دے نئے لوگ آئیں بڑی امید ہے ان سے کہ وہ اچھے کام کریں گے سٹاک مارکٹ میں اور اسپیکولیٹف ایلیمنٹ جو ہے مارکٹ میں پریویل کر رہا ہے اس کو نکال باہر کھڑا کرے تھوڑا سا اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ کا پر کیا پر لور کیپ میکانیزم میں اس کی بات کو آپ کی اس بات کو بڑا اپریپیٹ کروں گا بہت ہی اپریشیٹ کروں گا تیہا دی مینجمنٹ آف میکانیزم آف اپر کیپ اور لوگر کیپ سٹاک ایک چینج وی آف تو سی مور ٹرانسپیرنٹ ابھی بھی ٹرانسپیرنٹ ہے ایسا نہیں ہے لیکن مور ٹرانسپیرنٹ آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں مور ٹرانسپیرنٹ سے ایک اور کالر ہے ہیلو اسلام علیکم جی بلک سلام جی کون صاحب سرما علیہ سمیر بھورا گجرامالا سے جی سر کیسے ہیں ابھی ہم سر دیکھ رہے ہیں کانسٹنٹ یا نیگیٹیو ٹرنڈ ہے سٹاک میں کب تک یہ سٹیبل ہوگا اور نمبر ٹو میں پی اے بی ٹی ای کے مطلق آپ سے کچھ رائے لینا جاہتا ہوں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کتنے سیکیورٹی سپڑے میں پی بی آئی ٹی ای میرے پاس فیفٹی تھوزنڈ ہے کتنے پیفٹی تھوزنڈ اچھا پچاس ہزار ہے کتنے ریٹ پہ لیا تھا بھائی آل موسٹ ٹونٹی ٹونٹی ون ٹھیک ہے بریکر کے لیے اس کو ابھی تھوڑا سا یہ لو ویلیو پہ ہے ایک سائی بک کی اور کیوری آ رہی ہے میں ان کا جواب بھی انشاءاللہ اپنے پیچ پر دے دوں گا میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے کو جواب نہیں دے پا رہا میں بڑا مصروف ہوتا ہوں میرا پورا دن صبح ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے آپ یقین کیجئے یہ میرا شیڈیول ہے کوشش میری ہوتی ہے میں ایک ایک جو ہماری کیوری آ رہی ہے میں ان کا بقاعدہ جواب دوں صبح سے لے کے شام تک تو میں آپ کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں ٹرانسمیشن میں مجھے ٹائم نہیں ملتا اور پھر شام میں میری کچھ یورسٹی کی مصروفیات ہوتی ہیں تو پھر گھر جا کر صرف سونا ہی ہوتا ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ویکنڈ پہ میں آپ لوگ کو جواب دوں اور ہر کسی کا جواب دوں اور جن کو جواب نہیں دے پاتا ہوں ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور وہ نراز نہ ہوں تو اس کا میں آپ کو بتا دوں مارکٹ میں نیگٹیف ٹرنٹو بھائی جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ رہے گا اور جس طرح کے سنگین نویت کی الزامات آپ کی وفاقی وزیروں پہ لگ رہے ہیں چاہے فائننس کے لیویل ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں چاہے پیٹرولیوم کے وزیروں یہ آپ کے سامنے ہے جب تک انویسٹیگیشن چلتے رہے گی سٹاک مارکٹ نیگٹیف ایمپیکٹ سکیپز آف کرتے رہے گی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک سے جلی سے بہتری لائے اور حکمرانوں کی صدرت میں اچھے حکمران مجسر ہمیں کرے تاکہ یہ معاملات بہت بہتر ہو جائیں سٹاک مارکٹ کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اکنومی ہے وہ سروائف کرے کالر ہیں حلو اسلام علیکم حلو اسلام علیکم سلام علیکم میرا نام بل فکار ہے کراچی سے بات کر رہا ہوں زلفقار کیسے ہیں آپ الحمدللہ تینکیو رہی یہ آپ کا جو حلو جی جی آواز آ رہی ہے سن رہا ہوں الحمدللہ تینکیو میں آپ سے ایک بات سر آواز سلو ہو گئی آپ کی زلفقار صاحب لاوڈ بولیے اچھا ایسی ہے ویسے بات ہے حلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ بولیے سر یہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میں یہ آپ سے کہنا چاہتا تھا ابھی جو آپ نے ڈسکس کیا ہے ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ جو یہ ابھی جو پریزنٹ سینیریو ہے پولٹیکل کچھ وجہ سے یہ شاید مارکت جو ہے اس پر افیکٹ آ رہا ہے لیکن جو پاناما اور ایسیٹرہ جو تھا وہ تو سیٹل ہو گیا کہ رواز شریف صاحب کو جو انہوں نے ٹھیک ہے آپ کی شاید آواز تھوڑی سلو آئی دی سر آپ کہہ رہے ہیں میں سر پولٹیکل ایمپیکٹ اتنا نہیں دیکھ رہا بائی دو بے میں کلیر کر دوں ٹوائنٹی ٹو تھرٹی پرسنن ان مای پوائنٹ آف ان مای پرسیپشن ایکچلی پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے کیونکہ مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو اہل کیا تھا تو پاکستان سٹاک ایکچینج میں لوگوں نے مٹھائیاں باتی ہیں آپ مجھے بتائیے وزیراعظم کو نائل کر دیا اور وہ بچارے بار 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 بولیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا ان کو ویڈیو آپ لوگ ٹیک کیجئے ہیش ٹیک کر کے مجھے کیوں نکالا کے ساتھ پاکستان سٹاک ایکچینج کا بھی ہیش ٹیک کیجئے اور وہ فیس بیوک کا ویڈیو آئی تھاٹ ابھی بھی موجود ہوگی کہ ٹریڈنگ ہال پہ لوگوں نے بھنگرے ڈالیں تو سوچیں پولٹیکل امپیکٹ اتنا زیادہ آپ کے اکنومی پر آ گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہے اس سب چیزیں بھی لے بھی لیں سوشل میڈیا پر کالر ہے علو اسلام علیکم علیکم اسلام علتاف صاحب کیسے ہیں آپ آہ ٹیک ہوں علاہ کر رہا ہوں میں اچھا مجھے صرف دو سوال پوچھنے ہیں آپ سے ایک میں پاس ایسے سپوائل پڑھے ہوئے ہیں فیزیکل شیڈ کون سے پڑھے ہوئے ہیں اس کا بلوگر آہے نہیں ہے اب آگ تلچلے خریدا تھا اب وہ ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا کریں اس کے لئے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیویڈن والے آئٹرنے لیا کریں ٹھیک ہے اب میں نے ایک سو تیسے فوجی لیا آج وہ اسی روپے ہے تو میرا کرمایا تو کم ہو گیا صحیح بات ہے علتاف صاحب کس نے ریکممنٹ کیا مجھے نام بتایا آپ آپ نے کس کی ریکممنٹ پر اٹھایا یہ سٹاک اچھے سٹاک بھرانی سٹاک میں نے ابھی تو شروع کیا ٹپ سفودے بیس دن نہیں گزرے ہوں گے آپ تو نہیں ٹھیک ہے میں نے ریکممنٹ نہیں کیا آپ کو مجھے تو پندرہ بیس دن ہوئے ٹپ سفودے کرتے ہوئے بہرالی ساری صورتحال ہے اور پرشان نہ ہو آپ تمام تر لوگ پرشان ہیں آپ کے جو سرمایہ ہے اس کو ویلیو نہیں ملا کیسے لکویٹ کریں پیسے کی ضرورت آپ کو ڈیفنیٹلی ہوگی کیونکہ انفلیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے سروائیول نہیں ہو پا رہا انیمپلائیمنٹ بڑھ چکی ہے لوگوں کے پاس جاپس نہیں ہیں تو انہوں نے پاکستان سٹاک ایکچینج میں انویسٹ کر دیا ہے وہ پریشان ہے مارکٹ ایکسپیرینس نہیں ہے مارکٹ ہماری بڑی ٹیکٹیکل ہوئی رہی ہے اور بڑی کامپلیکس ہے تو دعا گو ہیں کہ سٹاک ایکچینج کے معاملات سموت ہو جائیں اچھی ہو جائیں کنوینینٹ ہو جائیں تاکہ سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کرنا آسان ہو جائے اور لوگ آرام سے سٹاک ایکچینج میں انویسٹ کر سکیں اور مارکٹ کا سائز بڑا ہو سکے جب مارکٹ کا سائز بڑا ہوگا تو دیفنیٹلی مارکٹ میں ایک الگ چاند نظر آئے گا ایک مختصی سا وقفہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آئیٹی سیکٹر کو لے کے اسٹے ویدہ اس